موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز ناظرین محترم سامعین آج کی اس ملاقات میں ہماری گفتگو ہوگی کہ ہجرت کے راستے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ واقعات پیش آئے ان واقعات کا ہم آج آپ کے سامنے تذکرہ کریں گے آج کی اس ملاقات میں ہم دو واقعات آپ کے سامنے رکھیں گے سب سے پہلا واقعہ کہ اس سفر میں ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ معمول تھا کہ وہ سواری پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھا کرتے تھے اور ابو بکر رضی اللہ عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً دھائی سال چھوٹے تھے یعنی گویا کہ ان کی عمر پچاس سال سے تھوڑی زائد تھی اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمر تیر پن سال سے ففٹی تری سے تھوڑی زائد تھی لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر بڑھاپے کے آثار ظاہر تھے اور پہلی نظر میں اگر کوئی دیکھتا تھا تو اس کی توجہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جانے کے بجائے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف جاتی تھی اس لئے لوگ سوال کرتے تھے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ یہ آپ کے آگے جو بندہ بیٹھا ہوا ہے یہ کون ہے یعنی بڑے تو آپ ہیں تو آپ کو آگے بیٹھنا چاہیے تو آپ پیچھے بیٹھے ہیں یہ بندہ آگے بیٹھا ہے یہ ہے کون ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ بڑی محبت سے بڑا پیارا سا بڑا لطیف سا جواب دیتے تھے کہتے تھے یہ مجھے راستہ بتانے والے ہیں یہ مجھے راستہ بتانے والے ہیں جواب بھی سامنے والے کو مل جاتا تھا بات بھی پوری ہو جاتی تھی یعنی یہ مجھے صحیح راستہ بتانے والے ہیں حق کا راستہ بتانے والے ہیں یہ میرے حادی ہیں یہ مجھے ہدایت کے راستے پر لے جانے والے ہیں یہ مراد ہوتی تھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ ایک واقعہ ہوا دوسرا واقعہ جو بڑا مشہور واقعہ ہے بڑا پیارا سا واقعہ ہے اور بڑا ہی انوکھا واقعہ ہے جس ایک واقعے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے نمائی صفات اس خاتون نے بیان کیے جسے سیرت کی کتابوں میں ام معبد خزاعیہ کے نام سے جانا جاتا ہے چنانچہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سفر میں ام معبد خزاعیہ کے خیمے کے پاس سے گزرے یہ وہ خاتون تھی کہ گھر میں یہ ہوتی تھی ان کا شوہر ہوتا تھا ان کے پاس کچھ بکریاں تھی لیکن یہ قہد سالی کا زمانہ چل رہا تھا بارش نہیں ہو رہی تھی اناج میں کمی تھی بکریوں کے لئے غلے میسر نہیں تھے بکریوں کے لئے چارہ میسر نہیں تھا بکریوں کے لئے کھانا میسر نہیں تھا لیکن بہرحال شوہر لے جا کر ان بکریوں کو چارے کا انتظام کرواتے تھے اور کسی طریقے سے ان کا گزارہ چلتا تھا لیکن بڑی مہمان نواز خاتون تھی یہ آنے جانے والوں کے لئے جو کچھ بھی ممکن ہوتا تھا وہ آنے جانے والوں کے سامنے رکھ دیا کرتی تھی مہمان نوازی کرتی تھی اللہ کا کرنا ایسا ہوا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے راستے میں ہیں ام معبد خزاعیہ کے خیمے کے پاس سے آپ کا گزر ہوا آپ ٹھہر گئے ان کا شوہر یعنی ابو معبد وہ ان کا شوہر بکریوں کو چرانے کے لیے گیا ہوا تھا ام معبد سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ دودھ ملے گا پینے کے لیے کوئی چیز موجود ہے تو انہوں نے کہا قہد سالی کا زمانہ ہے ہمارے گھر میں کچھ نہیں ہے اگر کچھ ہوتا تو ہم ضرور آپ کی مہمان نوازی کرتے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کہیں کونے میں ایک مریل سی بکری پڑی ہوئی ہے ایک مریل سی بکری بدی ہوئی ہے جس کے اندر نہ گوشت ہے جس کے اندر نہ چلنے کی صلاحیت ہے جس کے اندر نہ دودھ آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ اس بکری کا دودھ میں نکال لوں امی معبد نے بڑی حیرت سے جواب دیا کہا کہ اگر دیکھو تمہیں اس میں سے دودھ مل جائے تو نکال لو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے اللہ کا نام لیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اور بکری نے اپنے پاؤں پھیلا دیے دودھ آنا شروع ہو گیا برکتوں کا نزول ہونا شروع ہو گیا دعا قبول ہو گئی دودھ آ گیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برتن مگوایا امی معبد نے برتن لا کر کے دیا پیارے نبی نے دودھ نکالنا شروع کر دیا برتن بھر گیا اتنا بڑا برتن کہ پوری ایک جماعت اس برتن میں رکھے ہوئے دودھ سے سہرہ بھی حاصل کر سکتی ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا امی معبد نے پیا آپ نے پیا آپ کے ساتھیوں نے پیا اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کا دودھ نکالا اور وہ برتن امی معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیمے میں رکھ کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ آگے بڑھ گئے یہ قافلہ تو آگے بڑھ گیا لیکن ابھی اسی خیمے میں آپ رہیں امی معبد کے خیمے کے پاس آپ ٹھہریں امی معبد حیران ہیں پریشان ہیں حیرت میں مبتلا ہیں کہ تھوڑی دیر گزری شوہر نامدار ابو معبد کی حاضری ہوتی ہے بکریوں کو ہاں کر لا رہے ہیں بکریہ جو ہے وہ مرے ہوئے انداز میں چل رہی ہیں کھانا پینا میں اثر نہیں ہے اور جب گھر میں برکتوں کا نزول دیکھا ابو معبد نے سوال کر لیا امی معبد یہ کیا ماجرہ ہے میں کیا دیکھ رہا ہوں گھر میں ہمارے اس طرح کی کونسی قیفیت ہے کچھ انوکہ ہو گیا ہے کیا مسئلہ ہے مجھے ساری قیفیت بتاؤ امی معبد نے جواب دیا اللہ کی قسم اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کہ ابھی ادھر سے ایک بندہ گزرا ہے اس کے ساتھ ہی گزرے ہیں بڑا مبارک تھا بڑا برکتوں والا انسان تھا بس اسی کا کرشمہ ہے کہ ہمارے گھر میں دودھ سے بھرا ہوا برتن رکھا ہوا نظر آ رہا ہے تو ابو معبد نے کہا لگتا ہے کہ یہ وہی بندہ ہے جس کو قریش تلاش کر رہے ہیں ذرا مجھے اس کی صفات بتاؤ اس کی خوبیہ بتاؤ امی معبد نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ بتا دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار بتا دیا حلیہ کیا تھا کہتی ہیں چمکتا ہوا رنگ تابناک چہرہ دمکتا ہوا چہرہ خوبصورت ساخت خوبصورت بناوٹ نہ تودے پن کا عیب نہ گنجے پن کی خامی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رب بالکل جمال جہاں تاب یعنی خوبصورتی کے ساتھ ڈھلا ہوا آپ کا پیکر ہے سرمئی آنکھیں ہیں لمبی پلکیں ہیں بھاری آواز ہے لمبی گردن ہے سفید اور سیاہ آنکھیں ہیں سیاہ سرمگی پلکیں ہیں باریک اور باہم ملے ہوئے عبرو ہیں چمکدار کالے بال ہیں خاموش ہو تو لگتا ہے باوقار ہیں گفتگو کریں تو سامنے والے کو امپریس کر دیں دور سے دیکھنے میں سب سے زیادہ خوبصورت اور جمال والے ہیں قریب سے سب سے خوبصورت اور شیری نظر آتے ہیں گفتگو میں مٹھاس ہیں بات کریں تو واضح کریں مختصر کریں نہ زیادہ مختصر ہو نہ زیادہ فضول ہو انداز ایسا کہ گویا لڑی سے موتی جھڑ رہے ہیں درمیان قد نہ ناٹا کے عیبدار لگیں اور نہ لمبا کہ دیکھنے والے کو اچھا نہ لگے دو شاخوں کے درمیان ایسی شاخ کی طرح ہیں جو سب سے زیادہ خوش نظر نظر آتی ہے اور آپ کے ساتھی آپ کے آس پاس حلقہ بنائے ہوئے بیٹھے ہوتے ہیں وہ کچھ کہیں تو ان کے ساتھی توجہ سے سنتے ہیں کوئی حکم دے تو لپک کر بجا لاتے ہیں اور وہ ایسے ہیں ان کی بات مانی جاتی ہے ان کے عزت کی جاتی ہے وہ کسی سے پھٹے مو بات نہیں کرتے ہیں اور نہ ہی وہ اپنی اپنی زبان سے کوئی لغ کوئی فالتو کوئی بےہودہ بات کرتے ہیں ابو معبد نے اپنی بیوی ام معبد کی زبانی اس انسان کی یہ ساری باتیں سنی تو کہا کہ میں اس انسان سے ملنا چاہتا ہوں اور اگر مجھے موقع ملا تو میں اس انسان کی رفاقت ضرور حاصل کروں گا یہ ہجرت کے راستے میں پیش آنے والا ایک انوکہ واقعہ جسے سیرت کی کتابوں میں محفوظ کر دیا گیا ہے ام معبد خزاعیہ کے خیمے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی برکت اور اس کے آثار نظر آئے اور ام معبد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پا کر سرشار ہو گئیں مزید اس کے بعد بھی کچھ واقعات پیش آئے جن کا تذکرہ انشاءاللہ ہم اگلی ملاقات میں آپ کے سامنے کریں گے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ